بچوں کے حوالے سے ادم توجہی یا لاپروائی کا جو رویہ یا رجحان ہے وہ تشبیشناک حد تک بڑھ گیا ہے ابھی دو دن پہلے ہماری توجہ ہمارے بہاول نگر کے نمائندے نے ایک انتہائی خوفناک واقعے کی جانب مبزول کروائی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہاول نگر کے قریبی گاؤں میں رہنے والے دو معصوم بچوں کو صرف تعلیم یعنی مدرسے کی تعلیم کی غر سے گجرات لائے گیا ہے اور وہاں پر بجائے تعلیم دینے کے ان بچوں سے بھیک مگوائی جاتی رہی ہے بلکہ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ کم بھیک لانے کی جرم کی پاداش میں ان پر ویشیانہ انداز میں تشدد بھی کیا جاتا رہا ہے ویسے یہ تو ایک واقعہ ہے نا اس طرح کے واقعات ملک بھر میں پھیلے ہوئے بے شمار یار کئی بچے بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ شکل وجہ سے لگتے ہیں وچہ رہے پتہ نہیں کسی چنگ پڑے کر کے ہیں یا کس کام نکلے تھے اور ان کو کن کام پر ڈال دیا گیا ہے اور زیادہ تر اس لانت کا شکار وہ بچے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں یا دہی علاقوں میں رہتے ہیں ان بچوں کو یہاں بڑے شہروں میں کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے لائے جاتا ہے کوئی ان کو ان کے ماں باپ سے یہ کہہ کے یہاں پر لے آتا ہے کہ ہم ان کو تعلیم دلائیں گے کوئی یہ کہہ کے لے آتا ہے یہاں پر بڑے شہروں میں کہ جی ان کو ہم کوئی ہنر سکھائیں گے اور کوئی جو ہے وہ ان کو ملازمت دلانے کی آڑ میں یہاں پر بڑے شہروں میں لے آتا ہے لیکن کیا یہی جاتا ہے کہ ان سے یہاں پر یا کوئی اور مقروض ہندہ کروایا جاتا ہے غربت کے مارے ماں باپ ہیں انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا یا انہیں یہ تصدیق کرنے کی بھی توفیق گوارہ نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو دیکھ لیں کہ وہ جن ہاتھوں میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سوپ رہے ہیں وہ کس قدر ریلائیبل ہیں یا کس قدر ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ تو فوراں بھروسہ کر لیتے ہیں جس گھر میں پوکھو بچارے کے ادھر تو کوئی بھی چھوٹی سی بھی روشنی کی رمک آئے وہ تو دوڑے لگا دیتے ہیں بچارے کے شکر ہے یار یہ تو فریشتہ ہی آگیا ہمارے گھر میں یہ جو درندے اس دھندے میں ملوث ہے ان بچوں سے بھیق مگوانے کے معاملے میں وہ زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ ان کو جو سکوں کی جھنکار سنوا کے یا ان کو نوٹوں کی چمک دکھا کے ان کے بچوں کو لے آتے ہیں یہاں پر اور پھر بھیق کے دھندے پہ لگا دیتے ہیں ان کو یہاں پر اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے نا کہ ایک شخص غلام رسول عرف ٹوکا بہاولنگر جا پہنچتا ہے اور ان دونوں معصوم بچوں کی ماں سے کہتا ہے کہ میں ان دونوں بچوں کو گجرات لے جا کر دینی تعلیم بھی دلواؤں گا اور تمہیں مہانہ تین ہزار روپے بھی دیتا رہوں گا اب بچاری ماں فوراں اس ٹریپ میں آ جاتی ہے کہ مجھے پیسے بھی ملتے جائیں گے اور میرے بچے جو ہیں وہ زیورے تعلیم سے بھی آراستہ ہوتے جائیں گے لیکن وہ تو بچاری اس کے تو مہم و گمان میں بھی نہیں نہ ہوگا کہ چند دنوں کے بعد میرے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس مسکین بھائی بچاری کو اس کے عرف کا نہیں نہ پتا ہو گا ٹوکا اور یہ دونوں معصوم بچے اس پورے نیٹورک کے عجیب و غریب پہلو دکھاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو گجرات لائے گیا ہے بیسیوں بچوں کو سیالکورٹ اور دیگر اضلاع میں بھی بھیجا گیا ہے دینی تعلیم دلانے کی آڑ میں لیکن وہ بھی ہماری طرح بھیق مانگ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جس روز ہم معمولی سی بھیق کم لائے کرتے تھے تو ہمیں جانوروں کی طرح ویشیانہ انداز میں پیٹا جاتا تھا یار تم مار پیٹ کی بات کرتے ہو ادھر تو ایسے ایسے ظالم قسائی موجود ہیں جو بچوں کہ ازاں کار دیتے ہیں ہاتھ پاؤں کار دیتے ہیں صرف اس لیے کہ بھیج زیادہ ملے گی انون کا کوئی ڈر نہیں ہے نا اس معاملے میں تم دیکھ لو کہ گجرات میں جو ان جانوروں نے جو اپنا اڈا بنا رکھا ہے وہ تھانہ جنرل بس ٹینڈ سے چند گز کے فاصلے پر ہے اور تھوڑے ایک فرلانگ کے فاصلے پر ان لوگوں کا ایک اور اڈا ہے انہی ایک پورا گینگ ہے پولیس نے اس گینگ کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم تو تشکیل دے دی ہے لیکن ابھی تک نہ تو مرکزی ملزم گرفتار ہوئے اور نہ ایک ملزم بتایا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو سکے اور یہ دونوں سگے بھائی اور تیسرا بچہ جو ریکاور ہوئے یہ تینوں ابھی تک اس قدر ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے کہ غلام رسول کا نام سن کے بیچارے کامپنے لگ جاتے ہیں کہ ابھی وہ آئے گا اور انہیں پیٹنا شروع کر دے گا اور یار میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تین تو چلو ریکاور کر لیے نا پولیس نے وہ جو بچوں نے بتایا کہ پچاس ساٹھ کا گینگ ہے ہمارا بچوں کا جو مختلف شہروں میں مانگ رہے ہیں وہ جو یہ ظالم ہے بندہ کیا نام ہے اس کا غلام رسول آہ یہ غلام رسول جو ہے وہ کہیں پولیس کے خواب سے اپنا جرم چھپانے کے لیے ان بچوں کو کہیں مار مور ہی نہ دے کہیں دور دراز شہروں میں نہ پھینک آئے وہ بچے بچے ساری زندگی غیب ہی رہے ہیں اتنا ظلم ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا حکومت کی نظر نہیں پڑی ان ساری چیزوں پر ہائے 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 سب سے پہلے تو میری والدین سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ادھر دیکھیں ان معصوم بچوں کو جب کسی کے حوالے کرتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کوئی کام سکھانے کے لیے تو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ جن کے حوالے کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ کیا کریں گے ان کو کام شام سکھائیں گے یا کسی اس طرح کے دندے میں ڈال دیں گے ادھر نشائی ہو جاتے ہیں بچے ادھر فقیر ہو جاتے ہیں اللہ کا واسطہ پہلے تفتیش کر لیا کریں اور حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے کسی میک میں کوئی یہ ڈیوٹی سانپیں کوئی کمیٹی ایسی کوئی ٹیم ایسی بنا دیں جو ان بچوں کو واسطہ کریں دیکھیں تو صحیح کہ یہ بچے باقی کسی غریب گھر سے کسی مجبور گھر سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں یا کسی ایسے ہڈے سے آئے ہوئے ہیں جہاں کوئی ٹھیکے دار بیٹھا ہوا ہے اس گلاہ مرسول مجھے ایسا ناظرین یہاں میں لینی ہے کمیشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ کسی بانے میں اس گینگ میں پرتی ہوگے کسی دن ٹھیکے دار کو لمیہ پالوں بس